مکھے منتری جی میرے پتا کی عمر کے ہیں ان کے سامنے تو ضرور میں بچہ ہوں مکھے منتری جی کی اپنی بھی راجنیتک پاری کی شروعات ایک بچے کے طور سے ہوئی تھی اور وہ خود ہی اس بات کو بھناتے گناتے ہیں میرے پتا جی کے مرنے کے بعد ان کے دیہان کے بعد آپ جس طریقے سے ایک ویکٹیگر ٹپنی ان کے اوپر کر رہے ہیں کیا آپ کو شعبہ دیتا ہے مکھے منتری جی صرف چراغ پاسون کو نیچہ دکھانے کے لیے نیتیش کمار نے بیتے دنوں کہا تھا چراغ پاسون بچہ وہ کیا بولے گا چراغ پاسون نے اس کا زواب دیا ہستے ہوئے چراغ پاسون نے سیدھے طور پر کہا کہ سیاست ہے نیتیش کمار کی اس کی شروعات جو ہے نیتیش کمار نے بھی جب وہ بچے تھے تبھی کی تھی نیتیش کمارہ میں سا یہ کہتے ہیں کہ ہم جے پی کے چھاتر آندولن سے نکلیں تو یہ ان کا ویکتیگت رشتہ ہے مجھ سے لیکن اگر راجنیتی گروپ سے دیکھا جائے تو نیتیش کمار بھی جب بچے تھے اسی وقت انہوں نے اپنی سیاست شروع کی تھی لیکن اس طرح سے وہ جو بیان دے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں نیتیش کمار غلط کہہ رہے ہیں وہ ضرور کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیتا کا سمرتھن کیا تھا لیکن میرے پیتا جب وینٹیلیٹر پہ تھے اس وقت انہوں نے اپمانت کیا اور نہ ہی ان کے زندہ رہنے کے دوران بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی نیتیش کمار نے ان کا اپمان کیا ہے کیا کچھ کہہ رہا ہے چراغ پاسوان آپ سنیں دیکھیں مکھے منتری جی میں نے ہمیشہ ویکتیقت رشتوں کی کا میں نے سممان کیا ہے اگر آپ عمر کے حساب سے دیکھیں تو مکھے منتری جی میری پتا کی عمر کے ہیں ان کے سامنے تو ضرور میں بچہ ہوں پھر اگر وہ راجنیتک طور پر مجھ پر تنج کس کر ان باتوں کو وہ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مکھے منتری جی کی اپنی بھی راجنیتک پاری کی شروعات ایک بچے کے طور سے ہوئی تھی اور وہ خود ہی اس بات کو بھناتے گناتے ہیں بھئی ہے کہ جے پی کے وقت ہم لوگ چھاترہ اندولن سے نکلے دے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے بھئی ہے کئی ایسے چھاتر آج کی بھی تاریخ میں ہیں جو کی راجنیتی سے جڑنا چاہتے ہیں جے پی جی کے وقت ان لوگ کو موقع ملا میرے خود کے نیتہ میرے خود کے پتا اسی چھاترہ اندولن سے نکلے ہیں پر دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے یہ ویکتیگت تنج یہ اچھی بات نہیں ہے یہ شعبہ مکہ منتری جی کو نہیں دیتا آپ جس پت پر ہیں مکہ منتری جی آپ میری نیتیوں کا ویروت کیجئے آپ بولے کہ بھئی ہے بیہار فرز بیہاری فرز بیہار کا سب سے خراب ویجن ڈاکیومنٹ ہے آپ اپنے ویجن ڈاکیومنٹ کی آپ تلنا کیجئے میرے بیہار فرز بیہاری فرز ہے میرا بیہار فرز بیہاری فرز جہاں بیہار میں روزگار کی بات کرتا ہے بہتر سکشہ بہتر سواس کی بات کرتا ہے وہیں آپ کا ساتھ نشہ بیہار میں نلی گلی بنانے کی بات کرتا ہے نل جل پہنچانے کی بات کرتا ہے یہ بیسک انفرسٹرکشل ڈیولوپمنٹ نیسسٹیز ہیں یہ تو بائی ڈیفولٹ بیہار میں ہونی ہی چاہیے اس کو سرکاری ایجن ڈا بنانے کی ضرورت نہیں سرکاری ایجن ڈا آپ بنائیے کیسے بیہار میں آئی ٹی سیکٹر آئے گا کیسے بیہار میں انڈسٹریلائزیشن ہوگا ایز آب بزنس کیسے دیں گے آپ سنگل ونڈو کلیرنسز ویوسائیوں کو آپ کیسے دیں گے کیسے ہی ہاں پہ روزگار کے افسر اتپن ہوں گے پر ان تمام باتوں کو کرنے کی بجائے مکہ منتری جی جس طریقے سے وقتیقت کٹاش کرتے ہیں میرے بارے میں تو خیر انہوں نے جن افشبدوں کا استعمال کیا افشبد نہیں خیر بچہ بولنا کسی کو کوئی افشبد نہیں کوئی بات نہیں وہ بھی میری سر آکھوں پر پر میرے پیدا جی کے مننے کے بعد ان کے دیہان کے بعد آپ جس طریقے سے ایک وقتیقت ٹپنی ان کے اوپر کر رہے ہیں کیا آپ کو شعبہ دیتا ہے مکہ منتری جی امانداری سے بتائیں کیا آپ کو شعبہ دیتا ہے کہ ان کے وقتیقت سمبندنوں کو ان کی شادی بیہا کو لے کر آپ جس طریقے سے آپ ٹپنی کر رہے ہیں کیا آپ کا وہ سطر ہے مکہ منتری جی کیا آپ جس پد پر ہیں آپ کے پد کی جو گریمہ ہے یا آپ کا خود کا جو وقتی تو ہے میں نے ہمیشہ بولا کہ میں مکہ منتری جی کا میں سمان کرتا ہوں وقتی کا طور پر پر آپ کے پد کی جو گریمہ ہے آپ کا جو وقتی تو ہے کیا اس کو شعبہ دیتا ہے کہ صرف چراغ پاسون کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اس طریقے کی بھاشا کا آپ اپیوک کریں ایک ایسے وقتی کے بارے میں ان کے وقتی کا جیون کے بارے میں ان کے ندھن کے بعد آپ ایک ایسی ٹپنی کر رہے ہیں کیا بیہار کی جنتہ اس کو شعب نہیں مانے گی اور میں امانداری سے بول رہا میں تو بیٹا ہوں مجھے میرے پتا کے دھیان کے بعد کوئی بھی ایسی باتیں بولے گا مجھے چوبے گا مجھے دکھ ہوگا پر یہ سعیم بھی مجھے میرے نیتا میرے پتا ہی سکھا کے گئے ہیں کہ آکروشت نہیں ہونا اور مریادت نہیں ہونا میں سعیم پھر بھی برت لوں گا پر کیا بیہار کی جنتہ اور میرے نیتا کے سمرتھک کیا سعیم برت پائیں گے جب وہ ان کے ندھن کے بعد مکھے منتری جی کے موں سے ان کے بارے میں اور تب مکھے منتری جی بولتے ہیں ہم نے ان کو سممان دینے کا کام کیا ایک راجی سبا کی سیٹھ کے لئے جس طریقے سے مکھے منتری نیتیش کمار جی نے ہمارے نیتا کو اپنے آگے گڑ گڑوانے تک کا کام کروایا نیرنتر ان کی پارٹی کو توڑتے رہے دوہزار پانچ میں جب ہم لوگ 29 ودھائک جیت کر آئے تھے کس نے توڑنے کا کام کیا مکھے منتری نیتیش کمار جی نے توڑنے کا کام کیا رہ رہ کر پارٹی کے سان سردوں پارٹی کے ودھائکوں پارٹی کے ودھان پارشدوں کس نے توڑنے کا کام کیا مکھے منتری جی نے توڑنے کا کام کیا اور آج وہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو سممان دینے کا کام کیا اور سممان آپ کسی کے ندھن کے بعد اس طریقے کی بھاشا کا استعمال کر کے ویکتگٹ ٹپنی کر کے کیا وہ سممان صحیح معنوں میں میرے پتا کو دے رہے ہیں میری ماں کو دے رہے ہیں میرے پریوار کو دے رہے ہیں اور کیوں ویکتگٹ سمبندنوں کو بیش میں لائے جا رہے ہیں کیا میں نے مکہ منتری جی کے نجی جیون پر آستہ کبھی کوئی ٹپنی کی بھائی میرے پتا کا جیون ایک کھلی کتاب رہا ہے کھلی کتاب رہا ہے جو انہوں نے کیا انہوں نے دھنکے کی چھوٹ پے کیا نہ کبھی انہوں نے اپنے کسی رشتے کو چھپایا نہ کبھی انہوں نے اپنے سارویجنک جیون اور اپنے ویکتگٹ جیون میں کبھی کوئی پردہ رکھا پر اتنی پاردشتہ تھا تو مکہ منتری جی نے کبھی نہیں رکھی نا کیا کسی نے ٹپنی کی ان کے اوپر کیا ہم میں سے کسی نے بھی ان کے ویکتگٹ کر اور نہ کی نہ میں کبھی بھوش میں کبھی کروں گا یہ میرے سنسکار نہیں ہے پر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ بھائیہ بیہار کے مکہ منتری اس پد کی ایک گریما ہوتی ہے ان کے ویکتگٹو کی ایک گریما ہے اس میں رہ کر اگر وہ اس طریقے کی بھاشا کا اپیوک کریں گے مجھے لگتا ہے بیہار کی جنتہ پہلے ہی ان سے بہت آکروشت ہے اور جسے وہ بچہ بول رہے ہیں بھائیہ اس بچے کے موڈل کی وجہ سے ہی آپ تیسے نمبر کی پارٹی کا بنے ہیں مکہ منتری جی اور انہی سب کارنوں کی وجہ سے آپ بنے ہیں آج آپ نے جس بھاشا کا آپ نے اپیوک کیا ہے یقیناً میرے نیتا کے چاہنے والے بلکل اس سے خوش نہیں ہوں گے اور پچھلے چناؤں میں بھی وہ آپ کو دکھا چکے ہیں اور آنے والے چناؤں میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اس کے پرینام کیا ہوں گے چراغ پاسوان نے سیدھے طور پر نیتیش کمار پر سیدھا روپ لگا اور کہا کہ جب میرے پتا وینٹیلیٹر پر تھے اس وقت نیتیش کمار اپنے ویدھائکوں کا دھوس میرے پتا پر دکھا رہے تھے نیتیش کمار بھلے ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پتا کا سمرتھن کی ادا شروعاتی دور میں لیکن جب رام ویلاس پاسوان وینٹیلیٹر پر تھے اس وقت نیتیش کمار دھوس جما رہے تھے اپنے ویدھائکوں کا دھوس میرے نیتا پر جما رہے تھے جو موکامہ اور گوپال گنج کی جنتہ کبھی نہیں بھولے گی اور اس کا بدلہ اس اپچناو میں جنتہ لے گی ایسے ہی تمام خبروں کے لئے بنے رہے تھے جی نیوز کے ساتھ اور دیکھتے رہے تھے جی نیوز آشروہاد ایزی کون گروپ بھروسی کا دوسرا نام ہم صرف گھر نہیں خوشیاں بھی بناتے ہیں آشروہاد روز ویلی جس میں ہیں پریمیم فلیٹس with all modern amenities پٹنا میں لینا چاہتے ہیں اپنے سپنوں کا آشیاں نہ تو کیجئے ہمارے نمبروں پر سمپر